بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ٹراؤزر اور سلیف کا بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنسہ دیزائن شیئر کروں گے کنٹراس کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا چلو پھر آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ فیبر پٹی ریڈی کریں گے کنٹراس میں یہ ایک پٹی جو لائٹ کلر میں ہم نے جو ٹراؤزر جیسے لیے ہے وہ ہم نے ایک انچ ملی ہے برت میں اور جو کنٹراس میں ہم نے جو دونوں سائٹ پہ پائپنگ نکال لیے وہ ڈیڑھ انچ کے لیے ہے آدھ انچ ایکسٹرا وہ دونوں طرف ہماری پائپنگ نکل جائے گی پہلے ایک سائٹ پہ سلائے لگا لیں گے پھر اسی طرح دوسری سائٹ پہ لگا لیں گے دونوں سائٹ پہ سلائے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے اٹھا کے ایکسٹرا مارجن نیچی کر کے اسی طرح سلائے لگا لیں گے دونوں کی ہم نے سلائے کر کے اور یہ ہم اس کو کسی نوکھیلی چیز سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ ہم نے سیدھا کر کے پریس کر لیے دونوں طرف سے ایک جیسی ہم نے پائپنگ نکال لی ہے اب ہم نے یہ ساڑھے تین تین انچ کی سٹریپس نکال لی ہے یہ دیکھیں ساڑھے تین انچ کی سٹریپس نکال کے اس کے ہم نے ڈیزائن ہی کرنی ہے یہ ہم نے اپنی ساری سٹریپس ریڈی کر لی ہے اب ہم نے ایک یہ اورگنزا کا پیس لینا ہے اس کے چوڑائی ہم نے تین انچ رکھی ہے اور جو لمبائی ہے وہ ہمارے ڈیزائن کی مطابق ہوں گی یہ ہم نے پیپر کے اوپ پر فکس کیا ہوا اس کو پھر ہم نے آم نلکی کا دھاگا دو دھاگی ہم نے بائی بن میں بھر کے وہ ہم نے مشین میں ڈال لی ہیں اب یہ ہم اس سے ہم تھرینڈ ورگ کریں گے اس کے اوپر سیدھی سیدھی سٹائل لگائیں گے اور بیچ میں ہم نے جو فاصلہ رکھنا ہے وہ ایک انچ کا چودھا ہی تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے پوری پیسی طرح سٹریپس نکال لینا ہے ہم نے پیٹرن پر پورا پیٹرن ایڈی کر لینا ہے یہ ہمارا پورا پیٹرن ایڈی ہو گیا ہے اب ہم اس پر دیزائن کریں گے پہلے ہم اس کا سینٹر کر لیں گے اس کو ڈبل فولڈ کر کے ڈبل فولڈ کر کے ہم مارک کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم سٹریپس رکھتے جائیں گے اور جو ہم ہم نے نشان لگایا ہے اس کے اوپر ہمارے سلائی آنے چاہیے یہ دیکھیں اُلٹی رکھیں گے اس کو ہم سٹریپ کو تاکہ جب ڈیزائننگ بنے گتے فسیدی ہو جائیں گے ہم ان سے اُلٹا رکھنا ہے اس کو اور بلکل سینٹر میں ہم نے سلائی لگاتے جانا اور بلکل فکس کر کے رہنا کوئی گیپ نہیں چھوڑنا ان کے اندر پوری کو ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں پوری ہم نے کر لیا اس جگہ ہم نے ڈبل سلائی لگانے ہیں ایک سلائی لگا چکے ہم ایک سلائی اور یہ ڈبل سلائی ہم نے لگانی ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ ڈیزائننگ کرنی ایک سٹریپ کو ہم نے ایک سائٹ پہ سلائی لگانی ایک کو دوسری دوسری سائٹ پہ اس طرح ہم نے پوری کو اس طرح کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ایک کو اٹھائیں گے اور ایک کے اوپر سلائی لگائیں گے ایک کو اٹھائیں گے یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ پہ جو ہمارے بچی تھی ان کے اوپر ہم نے سلائل لگانی ہے پورا رضائن ہمارا تقریباً دو انچ کا چوڑائی میں بچے گا باقی پہ ہم نے سلائل کا لینی ہے یہ ہمارے بیٹن ہوں گے ریڈی اب ہم اس کو ٹراؤزر یا سلیب جو بھی آپ کے پاس اس کے اوپر سٹیچ کریں گے یہ دو انچ پہ ہم نے ایک انچ پہ مارک کر لیا دونوں سائٹ سے ایک ایک انچ آئے گا باقی ہم نے سلائل میں لے لینا جس جگہ پہ ہم نے مارک کیا ہے اسی جگہ پہ ہم نے سلائل لگا لینا یہ ہم نے سلائل لگا لینا اور اوپر سٹیچ بھی لگائیں گے اسے ہمارا دیزائن بلکل فکس ہو جائے گا یہ ہم نے کر لیا ہے اب ہم نے نیچے ڈیزائن کرنی ہے یہ ہم نے کڑراس میں ڈیڈ ڈیڈ انچ کی دو پٹیاں لے کے ان کو سٹیچ کر کے اور یہ پریس کیا ہوا اب ہم ان کے ٹرینگل بنائیں گے کنٹراس میں لینٹ ان کے ہم نے ڈائن چرک کیا یہ ایک سائٹ ادھر موڑیں گے ایک پیچھے یہ ہمارا کنٹراس میں ٹرینگل بن جائے گا ایک سام آگے موڑ کریں گے فولڈ اور ایک ہسا پیچھے یہ ہمارا ٹرینگل بن جائے گا کنٹراس میں اب ہم دو انچ چڑائی میں ایک پٹی لیں گے یہ دو انچ چڑائی میں ایک پٹی لیں گے اور ہم نے یہ پریس کر کے بیچ میں کریس بھی ڈالی ہے اب اس کریس کے اوپر ہم یہ ٹرینگل رکھتے جائیں گے کریس سے تھوڑا جو ہم نے لائن لگائی سے تھوڑا سے نیچے رکھیں گے جو ہم نے سلائی لگانی ہے وہ پھرکل اس نشان کے اوپر جو ہم نے پریس سے لگایا ہے اس طرح ہمارے گم سلائی سے ٹرینگل لگیں گے پوری پہ اس کو سٹیج کر لیں گے آپ اس طرح رکھیں کہ پہلے ہم نے بلیک ادھر کیا تو پھر اس کے بعد بھنک آنا جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو موڑ کے اب جن جگہ ہم نے سلائی لگائے اس ہی سلائی پہ ہم سلائی لگائیں گے تو ہمارے یہ ڈیزائن بلکل گم سلائی کی طرح ہو جائے گا بلکل نیٹنس سے تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ڈیزائن بلکل گم سلائی کی طرح ہو گیا اب ہم پرینسز کو بلکل سیدھا کر لیں گے اب ایک ہسام اوپر رکھیں گے اور جس جگہ ہم نے پہلے ڈیزائن پہ سلائی لگائی اسی پہ ہم سلائی لگائیں گے پوری کو بلکل سیدھا سوچ کر لیں گے اب ہم نے نیچی کی طرف یہ اب ہم نے یہ جو پیپر گا اس کو رمووو کرنا ہے شاور سے ویسے ہمارا یہ پیپر مووو نہیں ہوگا شاور سے ہم گلہ کرتے جائیں گے دیکھیں ہم نے پورا ڈیزائن ریڈی کر لیا ہے اب نیچی کی طرف ہم نے یہ پیپر بھی رمووو کر لیا اور یہ جو نیچی کپڑا بچاتا ہے اس کو پہ ہم نے فولڈ کر کے ہینڈ سٹچ کر لیا ہے یہ دیکھیں دونوں سائر سے بلکل نیٹنس کے ساتھ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہوگا ہے چلے پھر اگر آپ میرے چیل پر نیو ہو تو میرے چیل کو زیادہ سبسکرائب کریں چلے پھر نیکسٹ ویڈیو ملاقاتود انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی